بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب الاساسی پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر ٹونٹی ٹو کتاب الاساسی الوادت الخامسہ رونر نمبر فائف الاسواد تو صحیح یا کونسوننٹ وائسی سین سواد زی کے بارے میں پڑھیں گے مراجعہ و تدریب الالکتابہ ریویزن کریں گے دور اسی اور تدریب الالکتابہ کا مطلب ہے کہ رائٹنگ کی پریکٹیس کریں گے آگے چلیں سین ہے یہاں سے پڑھنا شروع کریں سر کو کہتے ہیں رواز سر کو کہتے ہیں موز کیلہ ٹھیک ہے تدریبات مشکہ آگی تدریب الاول پہلی مشک دا دائرہ حول رمز سوت اللہ زی تسمہ اوہو فی اول کلمہ اس آواز کی گرد دائرہ لگائیں جو آپ لفظ کے شروع میں سنیں تدریب ثانی دا دائرہ حول رمز سوت اللہ زی تسمہ اوہو فی نہایت کلمہ نیہا یا کہتے ہیں آخر میں بلکل تو آپ اس وہ کہہ رہے ہیں آپ اس حرف کے گردائر لگائیں جو آپ لفظ کے آخر میں سنیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں آگے چلیں تدریب الثالث تصویر کے مطابق سوالوں کے جواب دینے ہم نے تو ان سوالوں کا جواب دیں آپ اینل ایمیل دین ہاں ہوں نیڑہ ٹھیک ہے عالبن تو فسے آ رہا آئیو ابنمتو تسیہ سینل کتہ لئی ادر ہے کتہ اوپر کتہ 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 اوپر اوپڑ کو کہتے ہیں فاوکا پڑ کو کہتے ہیں علا یہاں پہ ہم کہیں گے کہ بلی پلنگ پر ہے تو ہم کہیں گے علکتتو علسرری بلی پلنگ پر ہے علسرری لام سائلنٹ ہوگا علسرری علسرری سین کے اوپر فتح ہے ٹھیک ہے آگے چنیں ٹھیک ہے سین کے اوپر فتح ہے سین کے اوپر فتح ہے علسرری سین کے اوپر فتح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سین کے اوپر فتح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے محراز اسعور امام المحراز اسعور امام المحراز اسعور امام المحراز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جنگل ہے اس کو کہتے ہیں دگل اور اس کو غابہ بھی کہتے ہیں دو لفظ ہیں آپ جو بہتر آسان لگے آپ کو وہ آپ چوز کر لیں دگل کہتے ہیں اور غابہ کہتے ہیں دو نام ٹھیک ہے فی دگل صحیح ہے آگے ہے تدریب رابعہ اکتبر جمل آتی فی تدریب ہے وہ کہہ رہا ہے تدریب سالیس میں جو جملے ہیں نا یہ سب کے سب یہاں پہ آپ نے دیکھ کے لکھنے ہیں یا زبانی لے سکتی تو زبانی لکھیں یعنی بس رائٹنگ پریکٹس ہے اور اس میں کچھ نہیں ہے تو اس نے ہم سے کہا ہے کہ آپ یہ دیکھ کر لکھیں ہے اچھا میں اگلا سب دیکھ لوں ٹھیک ہے اگلا سب بھی پڑھ لیتے ہیں ابھی الوادت السادسہ چھٹا سبق الاسوادت السحیہ لام را نون کے بارے میں پڑھیں گے من کا مطلب ہے کون انہ کا مطلب ہے میں انتہ کا مطلب ہے آپ ہوا کا مطلب ہے ہی ہی یا کا کا مطلب ہے ہی ماں حاضر کا مطلب ہے وٹ ڈیس من حاضر کا مطلب ہے ہوا ڈیس آگے چلیں لام یہاں سے پڑھنے شروع کریں ٹھیک ہے کلم پینسل یا دخل داخل ہونا انٹر یا دخل داخل ہونا ہلال نیا چاند ہلال کہتے ہیں نے چاند کو اور ویسے چاند کو کمر کہتے ہیں ہاں جو نیا چاند ہوتا ہے اس کو حلال کہتے ہیں آدمی آدمی جی رجل کہتے ہیں آدمی مرد سوار ہونہ سوار ہونہ سوار ہونہ ٹائگر جیگور لیپرڈ جی کیش مندیل جی مندیل کہتے ہیں رومال کو ہینڈ کرچیف جی ایک دان کو سن کرتے ہیں جمع اس کی سن کی جمع اسنان سارے دانتوں کو زیادہ دانتوں کو اسنان کے تھے آگے لکھا ہے تدریبات کہتے ہیں مشکوں کو تدریب اللہ اس حواظ کے دائرے لگائیں جواب لفظ کے شوروں میں سنیں اس حواظ کے دائرے لگائیں جواب لاز کے آخر میں سنیں تدریب السالس اکتبال کلمات الاتیہ کیا مطلب ہے اکتبال کلمات الاتیہ اس کے ساتھ لیفٹ سائیڈ والا پیج ہے ٹونٹی فائف پیڈی ایف کے اوپر جو بھی آپ نے پیج پڑھا ہے نا اسی کے ساتھ لیفٹ سائیڈ پہ یہ پیج ہے اس پہ لکھا ہے تدریب السالس اکتبال کلمات الاتیہ کیا مطلب ہے اس کا اکتب کا کیا مطلب ہے اکتب کا مطلب ہے لکھو اکتب لکھو تو اکتب کا مطلب ہے لکھو الکلمات کہتے ہیں الفاظ کو الاتیہ کہتے ہیں مندجہ زیل کو یہ لیکن جو نیچے دیئے کے الفاظ ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ ان کو لکھیں سوال کی سمجھ آگئی ہے تو یہ رائٹنگ پریکٹس ہے اس نے آپ سے کہا ہے کہ آپ سارے الفاظ دیکھ کر لکھیں تو اب بھی آپ سارے کریں ان کی ریڈنگ کریں اور مجھے ان سب کا مطلب بتائیں یہ سب آپ پہلے پڑھ شکی ہیں میراس بچھائے پلو ٹھیک ہے آگے تمسال تمسال کہتے ہیں سٹیچو کو پلنگ کے اوپر وسادہ پڑھا ہوتا ہے ہاں دی تکیہ تکیہ ابل ہوتا ہے کیامل ابل کہتے ہیں رسی کو یہ اگر کہیں تو میں ایک دعا سارے الفاظ پڑھ لوں پھر آپ پڑھ لیں نم دوبارہ جیرو کہتے ہیں کتے کے بچے کو دابت کہتے ہیں انسپیکٹر کو آفیسر کو دابت کہتے ہیں آفیسر کو مکتب کہتے ہیں میز کو کتت کہتے ہیں بلیاں یدھا کہتے ہیں ہسنا سفینہ کہتے ہیں بہر اجاز کو امشات یدھا کہتے ہیں لافنگ ہسنا لافنگ امشات کنگیاں سیارہ گاڑی زرف انویلپ حدیقہ باغ میکوس کینچی اب بتایا مجھن کا سفینہ بہر اجاز تمساز سٹیچو سرانہ پلو نیراس ہوتا ہے پلو تمساز ہوتا ہے سٹیچو بسادہ ہوتا ہے رسکیہ اگل ہوتی ہے رسکی جہو ہوتا ہے سٹی کا بچہ سابس ہوتا ہے سپینہ ہوتا ہے بہری جہاز امشات مشت کی جمع امشات کنگیاں ایک سے زیادہ کنگی سپینہ ہوتا ہے ادھیکہ باغ گارڈن جہو ہوتا ہے جہو ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے بھلاکتی جہو ہوتا ہے جہو ہوتا ہے چھیک ہے آگے تدریب الرابعہ عجیب انیل اصلا الاتی تا تصور کیا مطلب ہے سوال کا تدریب الرابعہ عجیب انیل اصلا الاتی تا تصور اگلا صفحہ اگلا صفحہ اگلا صفحہ اگلا صفحہ یہ 24 آ رہا ہے 26 ہے پی ڈی ایف کے اوپر اسی کے رائٹ شائٹ پہ ماہ آزا حل آزا دابت ماہ آزا یہ لپیج ہے عجیب انیلہ سلات اللہ تیتا تصور کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے جس سوال ہیں ان کے جوابیں ٹھیک ہے الاتیتا تصور ٹھیک ہے ان سوالوں کے جواب دیں آپ چلیں ماہ آزا یہ کیا ہے ہم آزا کولم ایسے پینسل کا اور نام ہوتا ہے پچھنے کلم ٹھیک ہے آزا کولم ہل کا مطلب ہے کیا ہل کا مطلب ہے کیا ہل ہا دابت کیا یہ افسر ہے کیا یہ افسر ہے ہاں تو جواب دیں اس کاربی میں ٹرائی کریں گلتی کی فکر نہ کریں بلکل ٹھیک ہے صحیح جواب ہے آگے چلیں چلیں مہا حاجہ چلیں حاجہ حلال ٹھیک ہے آگے مہا حاجہ نمیر چلیں یہ اگر نام حاجہ نمیر ٹھیک ہے صحیح ہے صحیح ہے مہا حاجہ یہ کیا ہے مہا حاجہ یہ کیا ہے حاجہ 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 سعور رمال ہینڈ کے چیف چاہیے رمال ہے نام حاجہ مندی نام حاجہ یہ چاہ ہے حاجہ نقود حاجہ نقود حاجہ نقود حاجہ سن چاہیے دانت ہے نام حاجہ سن ٹھیک ہے آگے ہاں حاجی میں کیا ہے حاجی حاجی اسنان اسنان ٹھیک ہے حاجہ اسنان آگے چلیں من انا میں کون من کا مطلب میں انا کا مطلب میں اور من کا مطلب کون انا کا مطلب میں من انا میں کون ہوں تو آپ ان کی ریڈنگ کر لیں گے یا میں ایک دور ریڈنگ کر دوں کریں آگل لگیو اپنے ریڈنگ ہوا وہ حسن ہے من ہوا وہ کون ہے من ہوا وہ کون ہے ہوا حسن وہ حسن ہے من ہوا یہ کون ہے ہیا سنیرہ وہ سنیرہ ہے یہ سنیرہ ہے ہیا کا مطلب ہے ہیا شی ہوا ہی آگے ہے تقریب الخامس اکتر اداعت الاستفام من المناسبتی لسو انہوں نے کہا تصویر کی مناسبت سے ہم نے ادا استفام چوز کرنی ہے تو حال تصویر کے آگر انہوں نے دو دیویں ہیں ایک ہے من اور ایک ہے ما ہم نے ان میں سے صحیح والی چوز کر کے بتانا ہے کون ہے مثال تو پہلے تصویر میں یہ رجل بنا ہوئے آدمی بنا ہوئے تصویر میں تو دو آپشن دیئے ہیں انہوں نے من حازہ ما حازہ تو اس میں سے من حازہ صحیح ہے تو میں بولوں گا من حازہ ٹھیک ہے اور جواب میں میں اس کا بولوں گا حازہ رجل یہ آدمی ہے تو اس طرح آپ نے چوز کرنا ہے ہر تصویر کے حساب سے چوز کریں ما حازی ہی جی ما حازی ہی بس من آپ یہ سوچیں کہ مرد عورت کے لئے انسانوں کے لئے اسمار کرنے آپ نے ابھی ہم نے پہلے یہ ویڈیو میں بھی دکھا رہا ہوں جو ہم نے اوپر پڑا تھا اس میں ہم نے گائے کے لئے بیل کے لئے اسمار کیا تھا ما حازہ اس طرح تو وہی چیز ہم نے یہاں پہ بھی کرنی ہے بلی کے لئے ہم اسمار کریں گے ما حازی ہی ما حازی ہی ما حازی ہی یہ کیا ہے یہ کیا ہے اور وہاں ہازی ہی کتہ ٹھیک ہے یہ بلی ہے ہازی ہی کتہ یہ بلی ہے اور کیسا ہے من یا ما حازی ہی ہم نے یہ سوچیں کہ ما حازی ہی غلط یہ تو عورت ہے ہم بولیں گے من حازی ہی ما ہی ہے حازی ہی مرد ہوگا تو پھر بھی من اسمار کریں گے بچہ ہوگا لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی انسان ہوگا تو ہم استعمال کریں گے من جانور ہوگا یا کوئی چیز ہوگی تو ہم استعمال کریں گے ماں من حازی ہی کون ہے اور حازی ہی لفت بند حازی بند ٹھیک ہے یا حازی ہی سمیرہ بھی کہہ سکتی ہیں کوئی نام بھی لے سکتی ہیں حازی بند بھی ٹھیک ہے بچہ ہے من یا ماں انکا ہمیں گے ان کے من انکا اگر یہ ہوگا من انکا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کون ہوگا انا سکتی ہیں ٹھیک ہے صحیح من یا ماں حازی ہم دیں گے ماں حازی ٹھیک ہے یہ سکتی ہے جواب ہوگا حازی سفینہ حازی ہی سفینہ حازی ہی سفینہ انا سکتی ہے من یا ماں حازی تو ہم دیں گے ماں حازی یہ کہہ ہے تو ہم دیں گے حازی سفینہ ٹھیک ہے حازی سفینہ نیکس ٹیم ہم انشاءاللہ پڑھیں گے الوادت السابیہ نیکس ٹیم ہم پڑھیں گے الوادت السابیہ پی ڈی ایف کے اوپر پیج نمبر ہوگا ٹونٹی سیون تو ابھی آج کے لئے اتنا بہت ہے باقی انشاءاللہ پڑھیں گے